سوال کرنے والے کے سوال سے سمجھاتا ہے کہ اسلام کچھ اور ہے ایمان کچھ اور ہے اسلام جو ہے وہ آمال کا نام ہے نماز پڑھنی ہے زکاة دیلی ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے ایمان الگ چیز ہے جسے یقین اور جسے عقیدہ کہا جاتا ہے میں نے گزشتہ جمعہ ارز کیا تھا کہ آمال ایمان کی پالش کرتے ہیں ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں اور بخشش کا داروں مدار ایمان پر ہے آمال پر نہیں آمال ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں آمال آپ جتنے مرضی کر لیں اگر عقیدہ صحیح نہیں تو آمال آپ کے موپے مار دیئے جائے گی لیکن آپ کا عقیدہ صحیح ہے آمال میں کمزوری ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہ ایک دن کلمہ اسے جہنم کی سزا سے نکال کر جنت پر ضرور لے جائے گا یہ ایمان کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے ماننے والے کو جہنم میں نہ رہنے تھے اس لیے کہ یہ داخلے جنت پر داخلے کی شرط ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا تئیس سال کی زمانہ نبوت جو ہے تیرہ سال مکہ کی ہے دس سال مدینہ پاک کی تیرہ سال جو آپ مکہ میں رہے تو آپ نے آمال پر ضرور نہیں دیا قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں دو قسم کی صورتیں ہیں بعض مکہی ہیں بعض مدنی ہیں کچھ مکہ میں نازل ہوئی کچھ مدینہ میں نازل ہوئی مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ سب عقیدہ بناتی ہیں مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ آمال بناتی ہیں نماز بھی بالکل آخری سال تھے مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کو میراج ہوئی تو میراج کی رات نماز فرض ہوئی اللہ نے شروع میں نماز فرض نہیں رکھی ہاں نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی دو نمازیں ہوتی تھی فجر کی اور شام کی لیکن اصل جو نماز فرض ہوئی ہے وہ مکہ کی زندگی کا آخری سال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مدینہ حیرت فرما گئی اب مدینہ میں جتنے وہ قرآن اترا وہ نماز زکاة رمضان حج نکاح طلاق وراثت یہ جتنے مسائل ہیں انسان کی زندگی کے وہ مدینہ میں آئے ہیں مکہ میں آئے ہیں مکہ میں جتنی صورتیں ہیں وہ بندے کا عقیدہ بناتی بات معلوم ہوئی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کا عقیدہ بنایا نماز پر محنت نہیں ہوئی زکاة روزے پر محنت نہیں ہوئی پہلے یہ مدینہ میں محنت ہوئی مکہ میں صرف ایک عقیدہ بنایا اور عقیدہ ایمان کا پوچھنے والا پوچھتا ہے مل ایمانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی رسول ایمان کیا ہے آپ نے کہا آمنتو باللہ تیرا یقین ہو اللہ پر اللہ پر یقین نہیں تیرا یقین ہو اللہ پر جو لفظی معنی آمنتو باللہ میں یقین رکھتا ہوں میں یقین لایا میں ایمان لایا یہ جو بلہ ہے یہ ہماری قرآن و سنت میں ایک بڑا عجیب جملہ ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں موسیقی